جی تو دوستو یہ ہم نے گیس کی ہم آپ کو سیٹنگ کے بارے میں بتائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے گیس پی پلان لگا دی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ چاہتا ہے یہ اس کا یہ گیس والا سلنڈر پڑا ہوئا ہے اس کے اندر یہ گیس ہے اور یہ ہم نے کٹ کے ساتھ کنیکشن دے دیا ہے اور ہم اوور فلو کی سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور تمام جو کٹ کی سیٹنگ ہے جو گیس کے لیے کرنی پڑتی ہے اوور کے لیے گیس زیادہ آ رہی ہے کم آ رہی ہے ہم ہم سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ بیٹس لگائی ہوئی ہے ہم نے یہ بارہ مولد کرنٹ ہے اور ہم اس کو سیٹنگ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے وارٹر پانی اور پانی کی مدد سے اس کو چیک کریں گے اوور فلو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کٹ یہ دیکھ یہ دیکھیں گے اس کو نگا اور میں اس کو بابا سیٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں مولد طریقہ ہم اس کی تاست BHā ہم اس کے لیے تший رہی ہے میں با سیٹنگ کھتوں Roy zag change bringage یہ عور کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ عور کر رہی ہے سوچ باندھ ہو گیا پھر بھی گیس آ رہی ہے یہ عور کر رہی ہے یہ ہم اس کی سیٹنگ کرنے لگے ہیں چھوٹی قویل سے یہ گیس آور کر رہی ہے سیٹنگ اس کی کیا کرنی ہے یہ تھوڑا سا دو چوڑی ہم نے اس کو ٹیٹ کرنا ہے بات یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ہے یہ ہو گئی اور تب ہم وٹر ڈال کے چیک کریں گے اس کو یہ دیکھیں جی پیچھے والے کرنٹ والی قویل کی ہم نے سیٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ عور کرنا چھوڑ گی یہ دیکھیں جب ہم سوچ لگائیں کہ گیس آئے گی جب ہم سوچ باندھ کر دیں گے گیس باندھ ہو جائے گی اس کو گیس کو آگے نہیں آنا چاہیے یہ سمجھو کہ کٹ اس کی بلکل ٹھیک ہو گیا یہ عور بھی نہیں کر رہی اور انشاءاللہ گاڑی میں یہ فٹ چلے گی دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل ٹھیک ہے دوستو یہ اوکے ہو گیا ماشاءاللہ کٹ اور ہم آپ کو اس کو مکمل فٹ کر کے اس کو دکھائیں گے دیکھیں تھوڑی بہت مقصد ہے کہ بل بلا وغیرہ آتا بھی ہے تھوڑے دو منٹ بعد مقصد ہے کہ داس سیکنڈ بعد ہو یہ مکچر سپرنگ مکچر سے سٹھنگ ہو جائے دیکھیں اوکے اللہ حافظ دوستو صبح گاڑی کے ساتھ فٹ کر کے ساری اس کی گیس کی مکمل فٹنگ کیسے کرنی ہے اور مقصد گاڑی کے ساتھ کیسے لگانی ہے سرنڈر کے ساتھ اس کی ائرکینٹر والی سیٹنگ کیسے کرنی ہے تمام سیٹنگ کے بارے میں انشاءاللہ اس کو فٹ کر کے اور گاڑی سٹارٹ کر کے آپ کو چیک کریں گے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حال چلے یہ آج ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ سزوکی سزوکی بلان یہ ائر سیٹنگ ہے اس کی ایل پی جی یہ دیکھیں ائر کلینڈر ہے یہ ائر کلینڈر ہے گور کریں یہ اس کی سیٹنگ ہے ایل پی جی ٹھیک ہے ایسے سیٹنگ کرنی ہے ایل پی جی کی یہ چیک کریں یہ ڈپے کا ڈکنا ہے اس میں چودہ کے سیز کے چار سراغ ہیں ٹھیک ہے اور یہ وینچری لگی ہو جائے یہ کاربوریٹر کے ساتھ ہی گاڑی ہے بلائیں یہ وینچری لگی ہو جائے یہ لینڈی لیزو کی کٹ لگی ہوئی ہے جبانی ابھی لگایا ہے تھوڑی دیر پہلے اس کو ہم ایل پی جی پر سٹارٹ کریں گے اس کے اندر فیلٹر ہوتا ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی مقصد آگے موٹی قسم کی گیس ہوتی ہے اور یہ چوک ہو جاتا ہے فیلٹر جلدی اس میں کچھڑا ہوتا ہے اس لیے ہم نے فیلٹر نکال دیا ہے اس کی مکمل صفائی کی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی نالیاں لگوائی ہیں اس کو وارٹر کے لیے اور یہ وارٹر جیکٹیں بنوائی ہیں یہ ریڈی ایٹر والے پیپ کے اندر لگائیں گے کیونکہ پانی زیادہ آئے گا گاڑی میں گرم پانی کٹ میں زیادہ آئے گا تو ایوریج بھی ٹھیک ہوگی اور گاڑی کی سٹارٹنگ بھی ٹھیک ہوگی اس جگہ پیٹ کریں گے اس جگہ پیٹ کریں گے اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہم سزوک کی بلان گاڑی ہے اس کو بارہ کلو والا ایل پی جی پہ کر رہے ہیں یہ بارہ کلو والا جینمن سلنڈر لگا رہے ہیں یہ چیک کریں یہ پیپ لین ہے اس کی یہ یہ پیپ لین فرش کے یہ دیکھیں فرش کے نیچے سے جا رہی ہے یہ پیپ لین ہے یہ چھوٹا سلنڈر ہے اس کے یہ کلامپ اپنا سے لگا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی ایوریج آئے گی بھی پچیس کلو میٹر فی کلو میں یہ آگے کٹ چیک کروا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جے لینڈی لیزو کی کٹ لگی ہوئی ہے جو پانی یہ دیکھیں یہ ہم نے وارٹر والی ٹی بنوائی ہے یہ یہ وارٹر والی ٹی کٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ دونوں پیپ یہ ایک یہ وارٹر والا اوپر والے ریڈیٹر والے پیپ سے لگایا ہوئے یہ دیکھیں یہ وارٹر والا پیپ ہے یہ اس کا ائر کلینر لگا ہوئے دوسرا سادہ یہ دیکھیں ائر کلینر ہے یہ اس کا پیپ ہے یہ اس کی وینچری لگی ہوئی ہے یہ اس کا گیس والا پیپ ہے یہ یہ اس کا پاور نٹ ہے جس طرح سے گیس کم زیادہ ہونی ہے یہ کٹ کا سلو مکچر ہے جسٹمنٹ اور سیٹنگ اس کی ایسے کرنی ہے یہ ایسا ڈ دھکنا دینا ہے آپ لوگ انہیں اس ڈھکنے کے اندر چار ہول کرنا ہے چودہ کا نٹ جس کے اندر جائے اور یہ دیکھیں یہ اس کا ایر کلینڈر والا مو ہے اس کے اوپر آپ ایسے پیٹ کر دینا ہے اس کو یا لفی کی مدد سے چھپکا دینا اوپر یا اس کے اوپر شلوشن ٹیپ لگا دینی ہے اور گاڑی سٹارٹ کر دینی ہے سٹارٹنگ بھی آپ کو میں چیک کرواؤں گا سٹارٹنگ بھی ٹھیک ہوگی اور سرور رنگ میں گاڑی کھڑی بھی صحیح ہوگی نہ کوئی ہنٹن کرے گی نہ کوئی میسن کرے گی اور ایوریج بھی ٹھیک آئے گی اس کے یہ جی ہم نے گاڑی ایل پی پہ سٹارٹ کر دینی ہے ایل پی جی گیس جو پانی کیٹ ہے سٹارٹنگ چیک کر رہے ہیں یہ ایرز میں نے رکھتا ہے یہ گاڑی ایل پی جی پہ چال رہی ہے جی جی بالکل جپانی کیٹ لگائی اس کو سٹارٹنگ چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی پیاری سٹارٹنگ ہے اس گاڑی کی اور کیٹ بھی ہم نے قدر پیر کیا یہ پوری ویڈیو ہے ویڈیو اینڈ پہ یہ ویڈیو آئے گی سٹارٹنگ کی اور پانی والے پیپ سردیوں کے لیے سپیشل کام کیا سردیوں میں ایل پی جی جم جاتی ہے اس لیے اس کو بڑے پیپ لگوایا ہے پانی والے اور یہ وارٹر ٹی بنوا کے لگائی ہے یہ ایک بنوا کے لگائی ہے اور یہ اس کی ایک نیچے لگوایا ہے یہ پڑے پیپ لگوایا ہے یہ بڑے وارٹر کی لیے سردیوں میں سٹارٹنگ پرابلم نہ کرے گاڑی اس لیے یہ دیکھیں یہ پیول والا پیپ اترا ہوئے پٹرول والا پٹرول سے بھی سلو رہنگ میں گاڑی سٹیک کھڑی ہے سٹارٹنگ بھی پٹرول سے زبردست ہے ایسے اس کی پٹرول پہ سیٹنگ بھی نہیں تھی سٹارٹنگ بھی پٹرول سے زبردست ہے